بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھی آمین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکزیما ایکزیما پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی میری چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹک کو دبانا نہ بھولیے گا شکریہ آج کا جو ہمارا میڈیسن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکزیما ایکزیما کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سکن پہ چھوٹی چھوٹی سی لاتاعداد قسم کی چھوٹی سی پھنسیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں ان میں شدید قسم کی ایچنگ سٹارٹ ہوتی ہے پیشنٹ کو پین ہونا شروع جاتی ہے اور خارش شروع جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سکن جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع جاتی ہے تیسے چھوٹے دن بعد یہ ہوتا ہے کہ اس دن پینسیوں میں سے گندہ سا مواد نکلنا شروع جاتا ہے رتوبت بینا شروع جاتی ہے اور کئی بارے سا ہوتا ہے کہ پھٹ کر اس رتوبت پر جو ہے نا وہ خرینڈ پاپڑیوں کی طرح جم جمنا شروع جاتا ہے اور خرینڈ کے نیچے جو ہے وہ ایک پتلی سی رتوبت پانی کے پیدا ہونے لگتی ہے اکسر یہ مرض جو ہے سر پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ چہرے پر ہوتا ہے شیر خار بچوں سے لے کر بوڑوں تک یہ مرض جو عام دیکھنے میں ملتا ہے اگر ہم بات کریں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی تو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں سٹاپ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کینثریس سیلفر پٹرولیم ہائپر سیلف کلکیریا کاب سلیشیا اس کے علاوہ جو ہے وہ نقس موامی کا لائکو پوڈیم یہ سب جو ہے پیشنٹ کی جو سیچویشن دیکھ کر ان کو یوز کروائی جاتی ہیں اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھے اور ڈیلی جو ہے وہ شاور لے کسی اچھے سے سوپ کا استعمال کرے اور نہانے سے پہلے وہ اگر پانی میں تھوڑا سا ڈیٹول استعمال کر لیں تو وہ بہت بہتر رہے گا اس کے علاوہ جو ہے کاربالک ایسیڈ اور ایسیڈ کاربالک کے جو 20 ڈرابس پیٹرولیم جیلی میں اگر مکس کر کے اس کو لگایا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خارش کو بھی آرام آجاتا ہے اور جو سکن جو ہوتی ہے وہ سے جلدی ٹھیک ہونا شروع جاتی ہے اور پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ڈائیٹ لے تو ڈائیٹ میں اسے چاہیے کہ گرین ویجٹیبل زیادہ یوز کرے جیسے ٹنڈے ہو گئے یا مون کی دال ہو گئی اور ٹنڈے ہو گئے ٹنڈے ہو گئے